اِذَا مَا قَالَنِي رَبِّي أَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي وَتُخْفِ یہ مسلم کی روایت ہے 5227 کُنَّا اِذَا حَضَرْنَا مع النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جاتے کھانے پر لم نضع ایدینا حتی يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ہاتھ کھانے تک پوچھاتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی رسول کھانا شروع نہیں کر دیتے تھے تو یہ بھی عدب ہے کہ آپ بڑوں سے ابتداء کریں مہمان نوازی کے ایک عدب یہ بھی معروف ہے کہ مہمان کو کھانے سے پہلے پھل پیش کیا جائے اور قرآن مجید کی آیت ہے فاکہت مممہ یتخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مممہ یشتہون جنت میں پہلے پھل پیش کیا جائیں گے پھر ایسے پرندوں کا گوش پیش کیا جائے گا تو یہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اور امام غزالی کہتے ہیں اِنَّ مِنَ الْأَوْفَقْ تَقْدِيمُ الْفَاكِحَةِ یہ بہترین مہمان نوازی ہے کہ آپ پہلے فاکہ پھل پیش کریں اور اللہ حضور جلال نے اس میں کوئی راز رکھا ہے کہ انسان کے سٹمک کی تضابیت کو کنٹرول کرنے کے لیے پھل سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اگر یہ سٹمک میں پہلے جائے تو تضابیت کے دیگر تمام اس طرح کے سائیڈ فیکٹ سے کھانا جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں اس سے محفوظ کر دیں گا